مہم چلانے والوں کے گیٹ گیرات تنگ حکومت کا ایکشن ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے جی آئی ٹی کے کنوینیل مقرر ٹیم میں آئی ایس آئی آئی بی اور پی ٹی اے کے افسران شامل اسلام آباد پولس کے ڈی آئی جی پی جی آئی ٹی کا حصہ جی آئی ٹی مضمو مہم چلانے والوں کا پتہ لگائے گی چالان عدالتوں میں پیش کرے گی مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے سفارشات پیش کرے گی جی آئی ٹی پندرہ دن میں رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ججمنٹ یا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ پبلک تراپی بن جاتا ہے اس پہ تنقید اس پہ اپنی رائے کا اظہار کوئی ممانیت نہیں ہے اور ہم خود آئے روز مختلف ججمنٹس پہ اپنا اظہار کرتے ہیں لیکن ادارے کی تقریم ججز کا اعترام اس کو بہرحال ملوز خاطر رکھا جانا چاہیے اظام لگانے والوں سے کمسمن یہ پوچھا جانا کہ آپ کے جو اظام ہے اتنا آٹریجس ہے کوئی آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے دو بڑی وکلہ تنظیمیں چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں جسٹس کازی فائزی سا کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم پر ایکشن لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل کے عہدداروں نے کہا عدلیہ مخالف مہم برداشت نہیں اداروں اور ججز پر تنقید کی روش کو روک نہ ہوگا پی ٹی آئی نے نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشن ایک گاؤں میں کرایا انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ایف آئی اے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن لینے ادھر تحریک انصاف نے وکلا کے دونوں گروپس کی نیوز کانفرنس کو مسترد کر دیا ترجمان پی ٹی آئی نے کہا عدالت کا فیصلہ ہر لحاظ سے ناکس ہے انٹرا پارٹی الیکشن پر بے بنیاد تقنیقی اعتراضات اٹھائے گئے آج جو مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا ملک میں سیاست گالم کرو سے ذاتی دشمنی تک پہنچ چکی قراب حالات کا کسی کو کوئی احساس نہیں چیبین پیپلز بارٹی بلاول بھوٹو کنوڈیرو اور لڑکانہ میں خطاب کہا نفرت اور ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو خو رہا ہے غلط ہو رہا ہے عوام آٹھ فروری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کر دیں گے پاکستان کو آئینی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے ایک بار پھر ون یونٹ قائم کرنے کی ساسش ہو رہی تھی ہم نے اس ساسش کو ناکام بنایا جلسے کے دوران بلافل واردہ کو یاد کر کے آپ دیدہ بھی ہو گئے اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دل کا علاج شروع کروایا لڑکانہ ایس آئیو ٹی کا مفت دیالیسس کا نظام شروع کروایا لڑکانہ تو بی بی کیا تھی کہ میرا کمبر شداد کو اٹکوا بھول چکے ہو آٹھ فروری کو صرف شیر دھاڑے کا گھس بیٹھیوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے مریم نواز کی للکار لاہور میں اپنے حلقے پی پی ایک سان سٹھ کا دورہ کارکنوں کی جانب سے جگہ جگہ شاندار استقبال مریم نواز نے کہا لونڈی کے جانے کے بعد لاہور لاوارس ہو گیا پچھلے پان سال لاہور میں کوئی کام نہیں ہوا نونڈیگ نے ہی خدمت کے ریکارڈ قائم کیے جتنی تیزی سے شیر پر تھپے لگیں گے اتنی زیادہ ترقی آئے گی استقبالیہ کیمپ میں لیگی راہ نواز نے مریم نواز کو بھینس کا توقع پیش کیا آٹھ فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا ہمارے پاس پلان سی بھی موجود ہے یہ اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے گہ رسمی گفتگو کہا پی ٹی آئی کی پہلے اور دوسرے درجے کی خیادت کو اڑا دیا گیا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا پھر بھی یہ عوام کو نہیں رکھ سکتے پلان سی کے علاوہ ایک اور بھی پلان ہے فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولا نہ ہی اداروں کے خلاف موہم چلائے خواہش تھی نہ ہے الیکشن میں بلہ نہ ہو بلے کو جار سال چرا کر مرشت اور سفارتکاری کو تباک کیا گیا ساتھا مسلمی قنون شہباز شریف کہتے ہیں بانی پیچھے پابندے سلاسل ہیں تویاتل کا معاملہ ہے پیپلز بارٹی ہم پر مہگائی کا الزام مگا رہی ہے ہم سب تو اتحاد کا حصہ تھے چیف جسس اور لطیف خوصہ پھر آمنے سامنے کیس کی سامات کے دوران چیف جسس نے وکیل لطیف خوصہ سے کہا باہر الزامات لگاتے ہیں یہاں ریلیف مانگتے ہیں آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے دوران اس سامات لطیف خوصہ نے توشہ خانانہ علی کیس مقرر کرنے کی صدا کی چیف جسس نے جواب دیا جلد اس سامات کی درخواست دائر کریں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرمائد سامات 18 جنوری تک ملتوی وکلا کی بشرا بی بی کی آئندہ سامات پر حاضری کی تحریری یقین دہانی ادھر سائفر کیس میں استقاسہ کے مزید چھے گواہان کے بیانات کلم بن خصوصی عدالت اب تک دس گواہوں کے بیانات کلم بن کر چکی سامات 18 جنوری تک ملتوی کر دی گئی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جیل ٹرائل بھی چیلنج بانی پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کو کال ادم قرار دینے کی استعداد شیخ رشید کو لگی پھر ہتھ کڑی گیارنگ کیسوں میں سمانت ایک میں گرفتاری ہو گئی پراول پنڈی کی انزداد تحشدگردی کی خصوصی عدالت میں کیس کی سماد حضاث ادارے کی دفتر پر حملہ کیس میں زمانت خارج ہوئی پولیس نے کمرہ عدالت سے ہی پکڑ لیا ساتران جنفری کو ریمانٹ کے لئے پیش کیا جائے گا میڈیا سے قیرہ اسپی گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کسی حضاث ادارے کی دفتر پر حملہ نہیں کیا عدالت کے حکم پر جیل جا رہا ہوں کلم دوات این اے چھپن اور ستاون سے جیتے گا آرمی چیف جرنیل آس منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو تفصیلی بریفنگ دی گئی سپہ سالار نے پی او ایف پرادکٹس کی وسیع رینج کا مشاہدہ کیا اب سران سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ قوم کی ترقی کا راستہ بہت جیسی مقامی سنتوں سے متعین ہوتا ہے خود انحساری اور جدید ترین ٹکنالوجی کے لئے کام جاری رکھیں گے ملکی دفاع کو یقین بنانے کے لئے یہ ضروری ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی امریکی صدر کے نمائدہ خصوصی برائے موسمیات جان کیری سے ملاقات عالم اقتصادی فورم کے سلانہ اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور مشکلات پر گفتگو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تین سو یونٹ مف بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کمیاب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاری اور کسان خوشان ہو اور ان کو ہاری اور کسان کارٹ ملے تو بھی تیر پر مہ لگائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوان مستق پر روشن ہو اور کوئی یونٹ کارٹ ملے تو پھر آواز اٹھاؤ بیانوں کی آواز بنے انتخابی مہم کے لیے اسفہ بھٹو بی میدان میں کراجی کے محتوی علاقوں کا دورہ کہا مفت بچلی مفت گیس اور مفت علاق چاہیے تو پیپلز پارٹی کو وڑ دیں بھوک مٹاؤ کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں بلاول کا منچور عوام دوست ہے آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگائیں بلاول آپ کے حقوق کے لیے لڑے گا آسفہ بھٹو نے وزر آسن بلاول کے نارے بھی لگوا ہے پہریکہ انصاف میں پھوٹ پڑ گئی شیر افظل مروت اور پاتھیک انفرمیشن سیکیٹری راوف حسن میشودید اختلاف پاک شیر افظل مروت کی سنگین الزامات کہا راوف حسن نے بانی پی تی آئے مخالفوں کو ٹکٹ دلوائے جے یو آئی شہرانی گروپ سے اتحاد فکم کرایا یہ ایک سازشی سکشیت ہے پارٹی میں درارے ڈالنے میں مصروف رہتے ہیں ساری سجشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام نو بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پر فائنلی ڈسپلی کر لیں گے اور ہم ان سے افیل کریں گے کہ آٹھ پروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی آپ متحد رہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا پارٹی رحمت نما اور کارکنان اپس کے اختلافات کو ایشو نہ بنائیں پی ٹی آئی رحمت نما بیریسٹر گوھر کہتے ہیں شیخ رشید کے ساتھ پارلیمنٹ تک اتحاد تھا ہر الیکشن کے حوالے سے شیخ رشید کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہم نے ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لانے کا اعلان کیا تھا ووٹرز اپنے امیدواروں کو پہچانیں شیرف ذل مروت ہمارا ہے لکی مروت سے جیتے گا بانی پیچھے انتخابی میدان میں اتر سکیں گے یا نہیں لاہور اور میاوالی سے کاسات نامست کی مسترعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ لاہور ہائے کورٹ میں سما جسٹس علی باقر نشبی کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا پرویس کٹر کی کیمپ پر مخالفین پر نون سٹاپ لفزی حملے شرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹریانز نے بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹر قرار دی دیا کہا چار سال حکومت نے رہ کر عذاب کی زندگی گزاری عوام اپسیاسی مداریوں کے دھوکے میں نہ آئیں مولانا فضل الرمان چاہتے تو ملک میں اسلامی نظام نافذ کر سکتے تھے مگر عوام کو دین کے نام پر صرف دھوکہ دیا گیا پی ٹی آئی اب بھی ریجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں میں شامل الیکشن کمیشن نے نئی فہرش جاری کر دی الیکشن کمیشن کے پاس 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں گزشتہ ہفتے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے والی تیرہ جماعتوں کو ڈی لسٹ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی نئی فہرش میں موجود اتھر الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان بدلنے پر پابندی لگا دی غلامیے میں کہا بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو چکی اب کوئی انتخابی نشان نہیں بدلے گا آروز اور ڈی آروز کو خصوصی ہدایات جاری انتخابی نشان کی تبدیلی سے اشتناب کرنے کی ہدایت بلہ ہم نے نہیں چھینا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے برا بھلا کہنے کا بھی کوئی میعات ہوتا ہے جیل میں جو کچھ ہوا اس پر ہم کچھ نہیں بولے ہم نے تحمل کا مساہرہ کیا توہی نے الیکشن کمیشن کیس میں میمبران کا پیٹے وکیل سے مقالمہ وکیل نے کہا آٹھ فروری تک یہ معاملہ حل ہونا ضروری نہیں باق کی تاریخ تھی جائے آپ کے کندھوں پر معاملے کی بھاری زمیداری ہے الیکشن کمیشن نے وکیل پیٹے کی درخواست رد کر دی سماف چوبیس جنفری تک ملتوی تیر کا نشان واپس لینے کی قانونی جنگ آگا پیپلز پارٹی انتخابی نشان لینے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی درخواست میں موقف اپنایا کہ آر او نے غیر قانونی طور پر چینک کا نشان اڑاٹ کیا رانوہ پیپلز پارٹی تارج حیدر نے کہا پنجاب میں سات امیدواروں کو تیر کا نشان نہیں ملا ہمارے مضبوط امیدواروں کو آزاد کا نشان دیا جا رہا ہے الزام لگا ہے پی ٹی آئی کا اسکری ونگ ہمارے جوانوں اور شہریوں کو قتل کر رہا ہے شازی امریکہ بھی رت عمل کا الیکشن ایک پر امکمل طور پر عمل درامت کیا جائے تمام آروز اور ڈی آروز مقررہ نشانات الارٹ کرنے کے پابند امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ملک میں پہلی بار نہیں ہوا الیکشن ملتوی کی قرارداتوں سے ادارے کا چہرہ مسخ ہوتا ہے آٹھ فروری کو ہر صورت الیکشن کرائے جائیں ہمارا مطالبہ ہے ہر جماعت کو موقع ملنا چاہیے سیریز پچانے کا آخری موقع اب جیت کے سوا کوئی آپشن نہیں پاکستان اور نیوزلینڈ میں تیسرا ٹی ٹوینٹی کل ٹیم کرین میں تین تبدیلیاں ابباس آفریدی فٹنس مسائل کا شکار عساب امیر اور آمیر زمال کو بھی آرام دیا گیا محمد نواز وسیم جونئر اور زمان خان پلائنگ 11 میں شامل جو نشان ملا اسی پر الیکشن لڑیں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی ای امیدواروں کی درخواستیں خارج کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے شہریار آفریدی کو انتخابی نشان مل گیا پھر کیا مسئلہ ہے کس قانون کے تحت بوتل لے کر کچھ اور دے دیں چہریار آفریدی بوتل، آصف خان حدکاری، آفتاب آلم کو بینگن اور شفی اللہ کو گوبی کا نشان الوٹ کیا گیا ادھر اینے 71 رحم یار خان میں پی ٹی ای امیدوار ممتاز مصطفی کا آروں کو حراسان کرنے کا کیس ممتاز مصطفی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے سمات آئندہ منگل تک ملتوی سندکہ خون چوسنے والوں کو پھر مسلط کیا گیا تو ترقی نہیں ہوگی راہمانونی خاجزات رفی کی تنقید کا کوشش ہے سادہ اکثریت حاصل کر لیں مانی پی جائے اپنے کیے کا مزا چک رہے ہیں ملاول یہ نہیں کہہ سکتے لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے کسی کارکردگی پر وہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں ایمکی امرانوہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی کراچی میں بچے گٹر میں گر رہے ہیں ہم آئند میں ترمیم چاہتے ہیں یہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پیٹرول سستہ کیا تو بجلی مہنگی کرنے کی تیاری پکڑ لی فی ایونٹ قیمت میں پانچ روپے باسٹھ پیسے اضافے کا امکان فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا گیا 31 جنوری کو سمات ہوگی ادھر پیٹرول آٹھ روپے سستہ ہونے کے باوجود مہنگائی برقرار کرائے کم ہوئے نا اشیاء سستی ہوئیں مرگی کا گوشت اور سبزیاں مہنگی عوام کے شکوے اور شکایات مراثر کرنے کی کیس میں طیفہ گل وفاقی مہتصف میں پیس زاوی شہر میں نیب زاوید اقبال اور سلیم شہزاد پیس نہ ہوئے زاوید اقبال طبیعت ناساسی کے باعث نہ آئے وفاقی مہتصف نے بارہ ملزمان کو ذاتی حیثت میں بلالیا سباہ 30 جنفری تک ملتوی سندھ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال نگران وزیرالہ مقبول باکر برہم جرائم کی بڑتی لہر کو روکنے کے لئے اقتامات کا حکم آئی جیس سندھ اور ڈیچی رینجز کو خط لکھ دیا کہا جرائم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے انتخابی امیدواروں پر حملے بھی ہو رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش کیوں ہیں پنجاب میں ڈرائونگ لائسنس فیز جیبو پر بھاری آج سے نئی فیز کا اطلاق ہو گیا مرسا کے لائسنس کی سالانہ فیز 480 روپے ہو گئی کار لائسنس کی سالانہ فیز 1650 روپے مقرر رینیو نہ کرانے کی صورت میں بھاری جرمانہ ہو گیا نگران وزیر اطلاق سیند محمد احمد شاہ سے قطر کے کاؤنسل جینرل کی ملاقات پاک قطر تابن سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی دلچسپی کے مور پر تبادلہ خیال کیا گیا محمد احمد شاہ نے کہا پاک تتالقات کئی رہائیوں پر محیط ہیں پاک فضائیہ نے ایک اور سنگمی لبود کر لیا فیفت جنریشن سٹلت لڑا کا تیاروں کی پاک فضائیہ میں سمولیت سربرا پاک فضائیہ سے امریکی سفیر کی ملاقات فضائی افوار شمیتابن اور تربیتی شعبے کو فروغ دینے پر اتفاق باہمی تعلقات بڑھانے سمیں دیگر امور پر کفتگو نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقفی کا ملتان کا دورہ شجابات فلائیہ ور منصوبے میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جلال پور پیر والا میں سڑکوں کا افتتاح کیا فلائیہ ور کے اطراف سڑکوں کی تعمیر کا کام بھر وقت مکمل کرنے کی ہدایت ادھر تھانا کلچر میں تبدیلی کے لیے وزیرالہ پنجاب کا بڑا اقدام اب مقدمات درج کروانے کے لیے درخواستوں کا جھنجٹ ختم پولیس کی ہیلپ لائن ون فائف پر کی جانے والی کال کو ہی ای ٹیگ نمبر جاری کیا جائے گا امریکہ برف کے ساتھ نے بے بس ہاتھ ساتھ شہر زندگیاں نکل گئے ہزاروں پرواسے من سو لاکھوں شہری بچھلی سے محروم ادھر سویڈن میں بھی بلا کی تھن پارہ منفیت تیس ٹگری آدم کے بال جننے کی ویڈیو وائرل ٹرم پھر سر فہرس صدارتی امیدوار ایوہ میں ریپبلکن کاؤکس میں صدارتی امیدوار کی نام زدکی میں کامیابی ملی پاریس اولمپک ہاکی کوالی فائر میچ میں پاکستان کی پہلی فتح چین کو دو صفر سے ہرا دیا پہلے میچ میں برطانیہ نے پاکستان کو شکست دی تھی آسٹریلوی کپتان پیت کامنز پلیئر آف دی منتھ گرار آئی سی سے نام کا اعلام کر دیا مقافلہ بنگلہ دیشی سپینر دیجل اسلام اور کیوی آل پراؤنر رین فلیپس سے تھا میسی کا جوڑ کوئی نہیں ایک بار پھر فلیر آف دیئر کا ایوارڈ جیت لیا دیسری بار فی فا ایوارڈ جیت نے کر رونالٹو کو پیچھے چھوڑ دیا آسٹریلین اوپن میں کارلیس ہلکہ ریز کی جیت دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ویمن سنگل مقابلوں میں ٹاپ سیڈ ورلڈ نمبر ون پولینڈ کی آئے گا سویٹک بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گئی فلم ڈرامے آلے پاکستان سمیت دنیا بھر میں انیس جنوی کو ریلیس ہوگی اور فضائے کی پائلٹ امریکہ کی خوبصورت ترین لڑکی بن گئے مدیسن ماشنے میں سمارکہ کا تاتل سر پر سجال یا